ملتان کے محلہ جوادیہ میں عمارت گر گئے گئے افراد مل بے تلے دب گئے پولیس ذرائع کے مطابق مل بے تلے دب گئے سات افراد جام بھاک ہو گئے پرنیاروں میں گاڑی نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا موٹر سائیکل کو سوار ہے ایک یہ خاندان کے تین افراد جام بھاک وزیراعظم شہباز شریف کے انیس رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اچھا لیا وزیراعظم نے کابینہ اشراس میں کہا رمضان المبارک میں اشیاء کے قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قبولی نہیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ پاکستان بھر میں آج پہلا روزہ گھروں ہانٹنوں اور ریسٹوران سپور سہری کا احتمام کیا گیا مساجد میں رون اغیم بڑھ گئیں سادر مملکت آصف زرداری کا آسفہ بھجو کو خاتون اول کا درجہ دینے کا فیصلہ ہے سہلیہ کی جگہ خاتون اول بیٹی ہو سکتی ہے یا نہیں نئی بحث شر گئی ناجائز منافع خوروں کی خیر نہیں وزیراعظم نے پہلے کابینہ اجلاس میں ہی خبردار کر دیا کتاب میں کہا رمضان المبارک میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں عوام مہنگائی میں پیس رہے ہیں مٹھی بھر اشرافیہ کی سبسیڈیز کا کیا جواز مہنگائی اور اس میں کمی لانا بڑا چیلنج ہے صبح کے ساتھ مل کر قیمتوں کو کنٹرول کریں گے اب یا کبھی نہیں کا مرحلہ آ گیا بجلی قیمت میں سالانہ پانچ سو ارب روپے کی چوری ہوتی ہے گیس اور بجلی کے شعبوں میں گردشی خرزہ پانچ ہزار ارب روپے تک ہو چکا ہے رمضان میں اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کا نوٹس سخت ایکشن کی ہدایت کے لیے کلے اور پیانس کی برامت پر پندرہ اپریل تک پابندی لگا دی فوری پرائس کنٹرول کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت موسیقی مزرعظم شہباز شریف کے انیس رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ایوان سطر میں تقریب سطر آسیب علی زرداری نے حلف لیا مزرعہ کو کلندان بھی سونٹیے گئے نوڈیفیکیشن جواری خواجہ عاصف دفاع دفاعی وز بیداوار اور ایوییشن کے وسیع مقرر موسیقی نکفی کو داخلہ اور انصطات منشیات کے کلندان دیا گیا عصاق دار وزیر قارجہ آسم نظیر تارر وزیر قانون اور مصحبی امور مقرر محمد وارنگزب وزیر خزانہ ہوں گے ریبنیو کا اضافی کلندان بھی دے دیا گیا آج ہی ماہ وزیر اقتصادی امور اور اسٹیبلشمنٹ ایسن اقبال وزیر منصوبہ بندی اور خصوصی امور ہوں گے مصادق ملک وزیر پیٹرولی متوانائی کیسر شیخ وزیر میری ٹائم افیرز بنا دیا گیا علیم خان نشکاری اور سرمیکاری بورد خالد مکبول وزیر اطالی معاہدی ہوں گے رانہ تنویر سنت و پیداوار ریاض پیرزادہ وزیر حالسنگ جوہدری سالک سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر مقرر مصادر ملباری کا تہیر ناجائس منافق اور سرکرم رینگائی کے مانے شہریوں کو سہر و افتار کی فکر لگ گئی راتوں رات حلوں سبسیوں کی قیمتیں آسمان پر چلی گئیں کراچی میں دو سو والی شپلا میر چھ سو روپے کی ہو گئی خجور سات سو، قربوسہ دو سو روپے میں فروغ حیدرباد میں شپلا میر چھ سو بیس، لمبی میر چھ آٹھ سو تک چلی گئی پورٹا میں خجور سات سو روپے کلو میں فروغ دونے لگی پیاس دو سو چالیس، لحسن آٹھ سو، ادرکزات سو اسی روپے کلو سیب تین سو، کنو ایک سو ساٹھ، سٹوپری دو سو کلو لاخوٹ میں آلو اسی، پیاس تین سو، ٹیمارٹر دو سو روپے میں پکنے لگے سیب چار سو روپے کلو اور کیلہ دھائی سو روپے درشن میں فروغ پیشاور میں مہنگائی کا دوفان قیمتے آسمان پر پہنچ گئیں آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات افواج پاکستان کے پیشاورانہ امور اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی وزیراعظم ہاؤس آمد وزیراعظم شہباز شریف نے آرمی چیف کا استقبال کیا وزیراعظم شہباز شریف سے پاک فضائیہ کے سربراہ کی ملاقات پاک فضائیہ کے حوالے سے پیشاورانہ امور پر گفتگو وزیراعظم سے سعودی صفیر نوافل مالکی کی ملاقات شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کا نیخ خواہشات کا پیغام پہنچایا صدر پاکستان کا منصب سمحا لیا ایوان صدر میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا صدر مملکت گارڈ آف آنر کے لیے بھی بقی میں پہنچے مصلاف آج کے جاہ کو جاہ بندستے نے سلامی دی بلاول آسفار مختاور بھٹو کی تقریب میں شرکت صدر مملکت عاصف علی زرداری کا عاصفہ بھٹو کو خاتون اول کا درجہ دینے کا فیصلہ خاتون اول اہلیہ کی جگہ بیٹی ہو سکتی ہے یا نہیں نئی بحث چھڑ گئی صدر مملکت خاتون اول کا درجہ دینے میں با اختیار قانون میں کوئی قدگر نہیں صدر کو ملنے والی تمام مرات سے فیملی میمبران مکمل مستفید ہو سکیں گے سینٹ کے اٹھالیس نشستوں پر پولنگ دو اپریل کو ہوگی الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول چودہ مارچ کو جاری کرے گا پاون سینٹر اپنی متد پوئی کر کے ریٹائر ہو گئے پچیس میں آئینی ترمیم کے تحت سابقہ فاتح کے چار سینٹ نشستوں پر دوبارہ انتخاب نہیں ہوگا پندرہ اور سولہ مارچ کو کا آسات نامزدگی جمع کرائے جا سکیں گے سینٹ کے انتیس جنرل اور آٹھ قادم کی نشستوں پر انتخاب ہوگا علماء اور ٹیکنوکریٹ کی نو اور اقلیتوں کی دو نشستوں پر الیکشن ہوگا مبینہ دھانلی کے خلاف احتجاج پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درچ لاہور پولیس نے فرحت عباس سمیت 38 رہنماؤں اور کارکنان کو نامزد کر دیا دہشتگردی اگواحکاری کار سرکار میں مداخلت حراسہ کرنے سمیت سنگین دفعات شامل اسلام آباد میں بھی مقدمہ درچ شیرف ظلمروت شفقت آوان آیاز امیر اور دیگر احمد ماؤں سمیت ایک ہزار ناملوم افراد نامزد پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے وہاں پہ وزیراعلا پنجاب جو کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بیٹھی ہیں ان کے کہنے پہ اور ان کے جو نیچے آئی جی جو سہولتکار ہیں وہ تو ابھی پبلک سرونٹ نہیں رہا گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے انہوں نے پاکستان تیری کے انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشتگردی کے پرچے کیے ہماری عدلیہ یہ باقی کسی طرف تو دیکھ نہیں سکتے عدلیہ کا احترام کرتے عدلیہ کے اعتماد بھی کرتے ہر مرتبہ آتے ہیں متبانہ گزارش کرتے اور اس امید کے ساتھ آتے ہیں انشاءاللہ ہمیں بھی انصاف ہوگا حکومت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے سیاسی کارکنان پر تشدد کیا گیا دہشتگردی کے پرچے کاٹے گئے نامزد آفزیشن لیڈر امار ایوک کی نیوز کانفرنس کہا مریم نواز کے کہنے پر آئی جی اس سے سہولتکار ہیں آئی جی پنجاب نولی کے گھریلو ملاسم بنے ہیں اسلامباد کا آئی جی، ایس ایس پی، ڈی سی، سب کے چہرے بینکاب ہونے چاہیے بولے افسران کو پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی میں طلب کرنے کا اعلان بولے پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے سر یہ ہم ان کے ایکاؤنٹس چیک کروائیں گے کوئی بھی کمیٹی ہو ہم ان افسران کو بلائیں گے ان سب کا احتساب ضرور ہوگا میرے ایسٹر گوہر کا عدلیہ سے بانی پیچے کے خلاف مقدمات کا نوٹس لینے کا مطالبہ میڈیا سے گفتگو میں بولے عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ان کیسز کا نوٹس لیں احتجاج کی آرڈ میں ملک وعدم استحقام سے دو چار نہیں کرنے دیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا دو ٹوک اعلان لہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جمہوری حق کی آرڈ میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کل جو کچھ لہور پولیس نے کیا ہے وہ سیاسی انتقام نہیں عوام یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہوگا تو قانون حرکت میں آئے گا بولی مہگائی کو قابو کرنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں کسی سے کوئی ریایت نہیں ہوگی ایک کمیشنر نے کہا چیف جسس نے الیکشن میں گڑھ بڑھ کی یہ بیان تمام ٹی وی چینلز نے بغیر تصدیق چلا دیا کسی صاحبین الزام لگانے والے سے یہ نہیں پوچھا کہ الزامات کا ثبوت کیا ہے کیا پوری دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے کیا ہم تمام ٹی وی چینلز کو نوٹیں زواری کرتے تھے صحافیوں کو ایف آئیے نوٹس اور حراسہ کرنے سے مطالعے کیس کے دوران ریمارکس کہا سپریم کورٹ نوٹس کرے تو سوال اٹھتا ہے اگر کوئی عدلیہ کا امیش فراب کرے تو اختیار ہے کہ توہینی عدالت کا نوٹس دیں چیف جسس آئیچی اسلام آباد اور ایف آئیے پر شدید برہم پیگا ایک کے تحت برائے گے جی آئیٹی کے خلاف آئینی درخواست پر نوٹس شواری پنجاب میں بیس ہزار الیکٹرک بائکس اور چھ سو ستاون محال دوست بسیں چلانے کی منظوری پہلے مرحلے میں لاہور راولپنڈی فیصل آباد اور بہاولپور میں بسیں چلائی جائیں گی وزیرالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس شہریوں کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کا جائزہ ہر تحصیل میں طالبات کے لیے سکول بس پروجیکٹ تیار کرنے کا حکم وزیرالہ مریم نواز کی طلبہ کے لیے ایڈوانس کی رقم کم کرنے کی ہدایت مریم نواز نے کہا عوام معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں حکومت کو بوچ اٹھانا ہوگا